رحمان الرحیم اسلام علیکم احتشام رضا کازمی آپ کے خدمت میں حاضر ہے میرے ساتھ آج ایک میرے عزیز دوست میرے چھوٹے بھائی ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر بھی تشریف رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر آفتاب صاحب کو شامل کروں اپنی گفتگوں میں دو تین چیز باتیں آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا ہوں ایکچولی غالب کے شہر ایک پڑھنا چاہتا ہوں رکھیو غالب مجھے ستلخنوائی سے معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح ہنگامہ آ رہی ہو رہی ہے اور جس طرح محب آنے اہلی بیت کے سر کاٹے جا رہے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ بڑا افسوسناک صورتحال ہو گئی ہے مسلمانوں نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے یا مسلمانوں کے نام سے جو تباہی آ رہی ہے وہ بہت ہی افسوسناک شرمناک ہے اور وہ اسلام کا تو میسیج نہیں ہے نہ اسلام کا اچھ سے کوئی تعلق ہے اور آن حضرت کی زندگی دیکھیں یا اس کے بعد خلفہ راجدین کی زندگی دیکھیں اس زمانے میں تو ہم نے یہ سب کچھ نہیں سنا تھا لیکن آن حضرت کی آنکھیں ہی بند ہوتے ہی جو دہشت گردی شروع ہوئی اور جو قیامت شروع ہوئی وہ آج لکتی ہی نہیں ہے اب آپ دیکھیں گزشتہ ہفتے جو سعودی ربیاں میں ہوا اور سہتیس آدمیوں کو جو تہتے کر دیا گیا اور ان سہتیس آدمیوں میں سے تین چار تو بچے تھے جو کہ تیرہ چودہ پندہ سولہ سال کے تھے اور جن کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے جو صدر مملکت ہیں یہاں کے وہ ان کو انڈوس کرتے ہیں ان کے ان کے ایکشنز کو ان کے عمل کو تو اس لیے وہ بے درہ بدماشی پر اترے ہوئے ہیں اب دیکھیں کہ ستر ہزار آدمی یمن میں مر چکے ہیں جب سے ایم بی ایس صاحب تشریف لائے ہیں ہزاروں وہ عورتیں بیوائے ہو گئی ہیں پوری جنریشن جو ہے وہ فاق کشی کا شکار ہے اور کس لیے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا جب یونائیت نیشنز کہتی ہے جب ان کی کانگریس نے بھی ان کا بالپاس کیا کیوں اس ایکشن کو رکھنا چاہیے تو پریزیڈ صاحب نے ویٹو کر دیا تو یہ آخر بدماشی کب تک رہے چلے گی پیسے دے پیسہ ہے دیکھ صاحب جیہاں پیسہ ملا ہے دیکھ صاحب اور دیکھ صاحب کو شامل کرتے ہیں گفتگو دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم پروفیشنل آپ سے جس لیے آپ کو بلایا ہے باتچیت کریں گے یہ اندوناک واقعات ہو رہے ہیں جو سری لنکا میں کیا گیا جو ہوا اس میں دنمارک کا رچست آدمی اس کے تین بچے مارے گئے اور جس نے مارے وہ سری لنکا کا رچست آدمی تھا وہ ابراہیم اور اس کے کے دونوں بیٹے جو انوال تھے اور نیو نیویرک ٹائنس سے بڑی تفصیل سے آج اس پر لکھا ہے کل بھی تھا اور پھر وہ بیوی تین چھوٹے بچوں کو لے کر اس کی خود کا شکر لیس دیں اور یہ کونسا اسلام ہے یہ وہ اسلام ہے جو کہ پریش کیا جا رہا ہے سعودی عرب سے تو سعودی عرب سے کب تک اس طرح ہوگا اور کیا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ ظلم جو ہے وہ بہت بڑھتا چلا ہے بہنتہا بڑھ گیا ہے اور ہر طرف نظر آ رہا ہے ظلم لیکن ہم کو جو سب سے بڑا افسوس ہی ہوتا ہے کہ جیسے شری لنکا میں ہوا واقعہ تو بہنتہا ویجل ہوئے بہنتہا کنڈمنیشن ہوئے لیکن جب شیعوں کا معاملہ آتا ہے تو بلکہ سندارٹہ ہوتا ہے جیڈاک صاحب کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا اب اب تو ہم ہی یہ سوچنا پڑے گا کہ جب ہمارے لئے کوئی نہیں بولتا اور ہم سب کے لئے بولتے ہیں کیونکہ ہمارا تو مذہب یہ بتاتا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیں حق کے لئے ساتھ دیں حق کا ساتھ دیں وہ دیں تو ہمیں سبی کا افسوس ہے اس لیوکہ ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں لیکن جب ہمارے مارے جاتے ہیں ہزارہ میں ہوا جب ہم پوری ایکشن نہیں اس کے بعد بس سے اتار کر نام پڑ پڑ کر نام پڑ پڑ کر نام پڑ پڑ کر مارے گئے اور یہ ظلم کب تک اگر آپ زیارت پہ جاتے ہیں اب بورڈر کے اوپر ہیران کے بورڈر پہ اس سے پہلی روک کے مار دیا جاتا ہے مسلسل ہونا ہے مسلسل اب کراچی کے اندر کل سے جو سردن مملکت ہیں وہ پاکہ کراچی کے ہیں اور جو گورنر ہیں وہ نیچولی کراچی کے ہیں اور وہ آغہ خانی بھی ہیں یہ تو اپنے آپ کچھ یہ ابھی کہتے ہیں کل سے کراچی میں ایک پریزیڈن صاحب کا مکان کو اگراؤ کیا ہوا ہے اہلی تشین ہے ایک خبر ڈاک صاحب کسی چینل پر نہیں آئی ایک چینل پر یہ نہیں پاکستان کی 42 چینلز تو ایسی ہیں جس کے اندر نیوز ہر وقت آتی ہیں اور ٹوٹل بیانوے چینلز ہیں کسی چینل نے اچھا میرے پاس اس طرح کا ایک سستب ہے جس کے اندر میں تقریباً ساری چینلز کو دیکھ سکتا ہوں جو پاکستان سے بروڈکاسٹ ہو رہی ہیں کسی ایک چینل پر یہ نہیں بتایا گیا کہ پریزیڈن صاحب کے مکان کے اطراف میں ہزاروں بچے عورتے مرد مولانا عالم ادین کھڑے ہیں اور صرف وہ کیا دیمان نہیں کرے کہہ رہے کہ جو ہمارے آدمیوں کو رات کو صادق کپڑوں میں اٹھا کر لے جاتے ہو ان کو کوٹ تو لاؤ ان کو پروڈیوز تو کرو یہ نہیں کہہ رہے کہ چھوڑ دو یہ کیوں اٹھا ہے نہیں نہیں آپ کرو ضرور اٹھاؤ اگر کوئی مجرم ہے لیکن مجرم کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ اس کو پولیس پر کیس ریجسٹر کرو آپ اس کو سامنے لاؤں کچھ نہیں کچھ نہیں بس غائب ہو جاتے ہیں لوگ مسنگ پرسن ایک عورت تھی جو بیوار پوری سائی پورتیں جو اس ٹویچر پر جانے کے قابل ہیں وہ کرشوں میں بیٹھ بیٹھ کر وہ پروٹسٹ کرنے گئے ہیں پریزن صاحب نے ایک لفظ تھی بولی ایک لفظ ایک لفظ عریف الوی صاحب عمران خان صاحب اتنے پاورفل ہیں وہ کراچی میں انکہ کل جلسہ بھی تھا کراچی میں تو وہ جلسہ جو ہے ہنگامی کی نظر ہو گیا اسے ایک دن پہلے ان کی جو پارٹی ہے جس کے ساتھ وہ اتحاد میں ہیں آج کل امکیو ام اس کا جلسہ تھا کراچے میں انہی جلسے کیا جا رہے ہیں سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن خبر نہیں آ رہی ہے کہ بھائی یہاں پر اتنے سارے مظلوم ہیں اور ان کی کابینہ میں تین سینئر وزراء اہلی تشریع ہیں جو اب ان کی وزیر اطلاع تاہی ہیں وہ بہتی سٹرونگ زور سے شور مچا کر کہنے والی تشریع ہیں کوئی کچھ بولتا ہے نہیں اور کیوں نہیں بولتے کیونکہ سعودی عرب ناراض ہو جائے گا بس سب یہ پیسے کا جو ایسا کھیل ہے کہ پیسے کی وجہ سے آپ نے مطلب تھا تو ہمیشہ سے کہ پیسہ جو ہے وہ یعنی پرانی ہماری تاریخ ایسی ہے کہ آپ اپنے اپوزیشن کو یا تو خرید لو یا تہتے کر دو یہ کوئی باعث نہیں لیکن اب تو یعنی کھل کے امریکن پریسیڈنٹ جس کی کہنا میں امریکہ کی ویلیوز جو ہیں ہمارا یہاں کا اخلاق اور جو ویلیوز ہیں وہ مطلب ورڈ میں جانا جاتا تھا امریکہ سے اب آپ کھلا کھلا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں سے اتنا پیسہ ہم کو مل رہا ہے لہٰذا ہم اب کشوگی ہو تو بھی کچھ نہیں ہوگا اور جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے اب دیکھیں نیو زیلینڈ میں آیا جو ہوا اس کی پرائم منسٹر نے کیا روح لدہ کیا اب اگر وہی چیز جو ہے ہزارہ میں ہوئی اور ہم امید یہی کرتے تھے کہ وہاں کے علمہدی ٹی وی اسلام علیکم اسلام یہی آزان کی صورت شروع ہو گئی آزان کا وقت تو ہو گیا ہے لیکن ہم آزان کا وقت تو ہو گیا ہے نماز کا وقت تو ہو گیا ہے مغرب کا آہ جی آزان نہیں ہوئی نا آزان مجھے تو نہیں معلوم میں تو اسٹوڈیو میں میں سمجھ آپ ہم سے بات کرنے کے لیے فون کر رہی ہیں پروگرام دیکھ کر بتر ہے بتر ہے بیٹر ہے اچھا بیٹر ہے بیٹر ہے بیٹر ہے اچھا تو جہاں تک اس کی بات بیٹر ہے اگر ایسی نیو آکھ Tائمز میں اور وہ ان کے جو بیٹرم صاحب نے کہا تھا ایک سو چودہ بینڈ بیٹر کے ہم نے آرڈر لی لی ہیں تو ان آرڈر کو انیلائز کیا ہے آج یہ تمام جھوٹ ہے تمام یعنی ڈانلڈ ٹرم صاحب کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اور ان کو کوئی پرواہ ہے بھی نہیں ہے چلی اب جو آرڈر انہوں نے ایک سو چودہ بلین ڈالر کے کہے ہیں ان میں سے جو آرڈر ایگزیکیوٹ ہوا ہے ان میں صرف ایک آرڈر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے وہ بھی اوبامہ کے زبانے میں سائن ہوا تھا باقی سارے مہمول ہیں نموف انڈرسٹیننگ تھے لیکن کیا بات یہ ہے کہ اہل مغرب جتنے انوالو ہیں ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں منشن کی ان کے پانچ پچ پچ ملین ڈالر کے ٹاوہاک کروز مزائز ہیں جو کہ بیچے جا رہے ہیں بک رہے ہیں تو ان کی جو علاقے ہیں جہاں ان کی فیکٹریاں ہیں مائی ایمپلائیمنٹ ہندر پرسینٹ ہے اس علاقے موسلمان مرے یا کافر مرے ان کو پرواہ نہیں ہے کوئی مرے لیکن اس روچ سے مسلمان مارا جا رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ ایران کا جو چوک کر رہے ہیں